مانا کہ ہندوستان کا مسلمان وطن پرست ہے مگر ان میں سے کچھ ہاتھ ایسے بھی ہے جو خالی ہے تو اس ترنگے کو کیا اکار گھر پھیکے گا پرگیٹیٹ صاحب پندرہ جولائی تک ہی آپ کا ہے اور اس کے بعد تبریز میاں دشمن کے اندر جب فولادی جذبہ پیدا ہو جائے تو اسے مارنا تو بہت آسان ہے لیکن توڑنا بہت مشکل ہے لیکن ہم اسے توڑیں گے اور جب یہ ٹوٹے گا تو بولے گا بتائے گا کہ سرحد پار ہندوستانی فوجوں کی طاقت کیا ہے اور ان کے منصوبے کیا ہیں نہیں اس نے میرے بھائی فضل بیک کو مارا ہے آج نہیں تو کل اسے ہر حال میں مرنا ہے برگیٹیٹ صاحب ہندوستانی فوج کی طاقت کا حساب آپ رکھیں برگیٹیر صاحب ہم نہیں کیونکہ ہم فوجی نہیں جہادی ہیں اور جہاد کسی ملک کی سرحد سے لپٹ کر نہیں لڑا جاتا بلکہ اس کے اندر گھس کر لڑا جاتا ہے اور ہمارا مقصد ہے اپنے کشمیر سے ان کا ترنگہ اکھاڑ کر پھیک دینا انشاءاللہ پندرہ جولائی تک ہی آپ کا ہے اور اس کے بعد اسلام علیکم جناب والیکم اسلام آج کے بدلتے ہوئے سیاسی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے ملک کے اردگرد یا دور دراز کے ملکوں میں مسلمانوں کی موجودگی کو برداشت کیا جا رہا ہے ہمارا مقصد نہ صرف آج کی ورڈ پالسیز کی مخالفت کرنا ہے بلکہ یہ بھی جتانہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں کے حالات میں بہتری آئے اس کے لیے ہمیں چاہے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے پرگیلیر سر فراز خان صاحب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایسے سرکاری خط کے بارے میں جو وجہ بن سکتا ہے اس اندوستانی میجر کی رہائی کا لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے کیونکہ اس نے ہمارے بہت جعبازوں کا خون کیا ہے اسے مر نہ ہوگا یہی اللہ کی مرجی ہے لیکن جناب آرمی کے بھی کچھ قائد قانون بنایا گئے ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے قائد فوج کے لیے ہیں اور جنگ جہاد ہمارے لیے ویسے فوجی قائدوں سے ہم بے خبر بھی نہیں ہیں آپ کے قائدے اور ہمارا مقصد بلے ایک ہی ہیں مگر ہمارے طریقے الگ الگ ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جنگ میں ہمیشہ آپ نے اپنے طریقوں پر چل کر دشمن سے سکستی بھائی ہے جنگ میں فتح صرف پارود اور فوجی لشکر سے ہی نہیں ملتی فتح ملتی ہے جہاد سے جہاد کیا ہے مذہب کی بندوق میں نفرت کا بارود اور اس بارود کو ہم نے ہندوستان کے چپے چپے پر بچھا دیا ہے اور اس کام کو وہاں بیٹھے ہمارے ہی وفادار لوگ بڑی کامیابی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں ایسا سوچنا غلط ہے جناب بے خبر ہے شاید آپ اس حقیقت سے کہ ہندوستان کا مسلمان وطن پرست ہے وہ اپنی جان دے سکتا ہے لیکن اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا مانا کہ ہندوستان کا مسلمان وطن پرست ہے مگر ان میں سے کچھ ہاتھ ایسے بھی ہے جو خالی ہے اور ہم نے ان خالی ہاتھوں کا فائدہ اٹھا کر ان ہاتھوں میں پیسہ اور اتیار پکڑا دیئے ہیں ان کے جلو دماغ میں مذہب کا جنون بھر کر ہم جہاد کی جڑے مصبوط کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے سینہ تھان کر اسے دھول چٹانے کا حوصلہ ہم بھی رکھتے ہیں جناب مگر حضور جہاد کی آر میں مذہب کو بدنام کر کے ہزاروں بے گناہوں کا خون بہانا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد جہاد مذہب قہشت ان لفظوں کا استعمال ہم کریں گے آپ نہیں آپ صرف وہ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر تستخط کریں مگر اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کا میجر رام ہمارے کیمپ میں موجود نہیں ہے یہ غلط ہے جناب میں اس پر دستخط نہیں کروں گا کیوں نہیں کریں گے اس لیے جناب کہ میجر رام ہمارے کیمپ میں موجود ہے اور میں اپنے سینئرز کو غلط رپورٹ نہیں دے سکتا دستخط تو آپ کریں گے پرگیڈیر صاحب فرض اور سچائی کی خاطر اگر میرا سر بھی کٹ جائے تو کوئی غم نہیں لیکن میں اس پر دستخط نہیں کروں گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ ڈک جاؤ برگیڈیر اپنے سینئر سے تو ملتے جاؤ تشریف لائیے جنرل چاند خان صاحب ہمیں پتہ چلا ہے وہ انڈین میجر رام آپ کے کیمپ میں ہے ابھی آپ کو مجھے کوئی ریپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے سرکار کو کیا جواب دینا ہے ہم جانتے ہیں آپ جا سکتے ہیں یومیکو یس سر اللہ حافظ جنرل صاحب اللہ حافظ تبریز تم اپنا انترکام پورا کرو آزاد کر دو اسے زندگی سے مانا کہ یہ دونوں موت کی سزا کے حق دار ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ساجش کے پیچھے ان دونوں کا ہاتھ تھا نہیں جس شاتیر دماغ نے یہ چال چلی ہے وہ دماغ اس لاؤنڈیا یا لاؤنڈیا کا نہیں دراصل اس پوری ساجش کا سرپرست یہ شخص جناب یہ شخص تبریز بیگ اپنی زبان کو لگام دے جتنے سال تیری عمر نہیں ہے اس سے زیادہ سال ہم نے وطن پرستی میں گزار دیئے ہیں اگر پھر سے تم نے ہماری وطن پرستی پر الزام لگانے کی جررت کی تو یہی تیری لاش گرا دوں گا برگیڈیا خان آپ کو اپنی صفائی میں بولنے کا موقع دیا جائے گا ابھی انہیں بولنے دیجئے موسیقی